بسم اللہ الرحمن الرحیم سوال کون کون سے دیئے تھے آپ کو 12 اور 2.9 تو کیا صورتحال ہے questions کی ہو گئے سوال ہاں پیپر سٹیٹیگی ڈسکاس کرتے ہیں ابھی بتاتے ہوں issues ہیں ہاں بلکل ڈسکاس کرتے ہیں ابھی سارے issues دیکھتے ہیں ہاں بلکل ڈسکاس کرتے ہیں ہاں بلکل ڈسکس ہاں بلکل ڈسکاس کرتے ہیں ہاں بلکل ہاں بلکل ڈسکี้ ہاں بلکل ڈسکاس کرتے ہیں ہاں بلکل ڈسکاس ک بعد یہ سٹینڈڈڈ کب ختم ہوگا آپ حکم کریں ابھی ختم کر دیتے ہیں پریشان کیوں ہوتے ہیں آپ ہاں جی پریشان نہ ہوا کریں ابھی بھی چار رہتے ہیں کون چار رہتے ہیں چار ٹاپکس رہتے ہیں تھرڈ آگست آپ کی ڈیٹ ہے کلاسز کی تو انشاءاللہ تھرڈ تک ہو جائے گا اس لئے پس لگت فضل سے ہاں جی سوال کرنے کی سٹیٹیجی سب سے پہلے ڈسکرس کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اور سوال آگیا وہ یہ ہے کہ سر جی کہتے ہیں کہ افیار ٹو کا پیپر بہت لینٹی ہوتا ہے پورا نہیں ہوتا تو کیا ٹیکنیک ہونی چاہیے تو پیپر پورا نہیں بھی ہوتا تو پرابلم کیا ہے پہلے سے سوچ کے جائیں کہ پیپر پورا نہیں ہونا ٹیکنیک ہے اب پہلے سے ذہن میں رکھیں کہ پیپر پورا نہیں ہوگا نہیں ابھی نہیں کیا کہہ رہے ہیں آپ نے جو کل ڈاکومنٹ شیئر کرنے کا بولا تھا وہ بھی میں نے ان کو دیا ہی نہیں عمر جنیز صاحب کو وہ آج میں انشاءاللہ ان کو دوں گا وہ بھی میں وہی سچ کر رہا تھا وہ ادھر پڑ کی فائل نہیں پڑی ہوئی تو وہ پڑ کی فائل اب کہیں اور ہوگی تو وہ میں ڈھونکے نا انشاءاللہ بھیج دوں گا ٹیک ہے لیکن آج ضرور بھیج دوں گا انشاءاللہ بھی پیر میں اچھا جی چار سینڈڈ بتا رہے رہتے ہیں چار نہیں رہتے آئی ایس ون تو ہو گیا نا ہمارا تقریباً ایک کا دن اور لگے گا فائنل کام ختم ہو جائے گا تو ہمارے تین ٹاپک رہا گئے ہیں ایک رہا گیا ہے آئی ایس فورٹی ون ایگری کلچر کا اور پھر دوسرا ہے آئی ایس فونٹی ون چینج ان فورن ایک چینج ریٹس کا ایکٹ آف چینجز ان فورن ایک چینج ریٹس اور تیسرا ہے آئی ایفار ایس ایٹ آپریٹنگ سرگومنٹس تین رہا گیا ہیں بس چار تو نہیں ہیں ہاں جی تو میں نے کہا کہ پیپر پورا نہیں ہونا تو کوئی بات نہیں پہلے سے سوچ کے جائیں کہ پیپر پورا نہیں ہوگا تو فرمایا گیا ہے کہ ہم نے پیپر پاس تو کرنا ہے جی انشاءاللہ ضرور پاس کرنا ہے آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں سب سے پہلے بلکہ یہ آپ نے ابھی بات کی یہ آج ہی ڈسکشن ہو رہی تھی کلاس میں اس بارے میں تو میں جو ہے وہ ابھی آپ سے جو ہے وہ پوچھتا ہوں بلکہ پھر آپ کو بتاتا بھی ہوں کچھ اچھا جی آپ لوگ جو ہے وہ ایف ای آر ٹو میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ نے انٹرڈکشن کا پیپر پاس کر لیا ہے ماشاءاللہ ٹھیک ہے ایک بات ہوگی دوسری بات آپ نے ایف ای آر بان کا پیپر بھی ماشاءاللہ پاس کر لیا ہوگا ٹھیک ہے دو بتیں ہوگئیں اب اور کسی پیپر کی ہم بات نہیں کرتے ہم ایسے کرتے ہیں کہ انہی دو پیپر کے بارے میں جو ریلیونٹ ہیں انہی کے بارے میں جو ہے ہم تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں اچھا جی منیر صاحب کہتے ہیں اس ڈاکومنٹ میں جو آپ لیلی لکھا رہے ہیں وہ ہوگا ہاں وہ جنید صاحب نے کہا تھا عمر جنید صاحب نے عمر جنید تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میں کر دوں گا تو وہ کر دیں گے تو اس کے بعد میں اس کو ایک دفعہ دیکھ لوں گا اور پھر گروپ میں شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے تو آج میں انشاءاللہ ان کو ڈاکومنٹ ضرور دے دوں گا جب وہ مجھے دیں گے کر کے تو اس کے بعد ایک دین تو میرا لگے گا اس پہ ٹھیک ہے اچھا جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے انٹرو کا پیپر پاس کیا آپ نے کتنے نمبر کا پیپر سوال کیا ایٹی فائب کا کیا سارا کیا تیتیس کا اور نائی آر جنہوں نے پاس کیا ہے نا ان سے پوچھ رہا ہوں ملک عثمان صاحب آپ نے تو پھر جب تیتیس کا کیا تب تو نہیں کیا ہوگا نا پاس میں اس وقت کی بات پوچھ رہا ہوں جب آپ نے پیپر پاس کر لیا ٹھیک ہے اسی نمبر کا کیا ایٹی کا کیا ایٹی تھری کا کیا سکسٹی فائب کا کیا ٹھیک ہے سیونٹی فائب کا کیا صحیح ہو گیا نائیٹی نائن مارکس ما شاء اللہ پورا بھی کیا ہے لوگوں نے پچتر کا کیا تو پاس ہو گیا آلموسٹ نائنٹی کا ہوا تھا بکیاتا ہی نہیں تھا چلیں خود مارک کیا تو تیتریس مارکس تھے بنے تھے بٹ پاس ہو گیا تھا لوجناب کانی ختم ہوگی ساری لوگ کہتے ہیں کہ آئیکیا پاس نہیں کرتا تو جو لوگ کہتے ہیں آئیکیا پاس نہیں کرتا ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ملک عثمان صاحب سے ٹائم لیں ان کے پاس جا کے بیٹھیں ان کی بات سنیں وہ کیا فرما رہے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے پیپر کیا اور میں نے خود اسے مارک کیا اور میں کہتے ہیں تیتری نمبر سے وعد نہیں آنے آئیکیا آپ نے پجاہ نمبر دے دیئے اتنا سخی ہے آئیکیا اتنا مہربان ہے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے آپ ٹھیک ہے اور پھر کئی لوگ کہہ رہے ہیں بیچ میں 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 نے سیمنٹی کا کیا سیمنٹی فائیو کا کیا ٹھیک ہے اٹی کا کیا بغیرہ بغیرہ اُلٹی کہا نہیں ہے آئی نہیں ایسی بات نہیں ہے اُلٹی کی بات نہ آپ کریں برنہ مجھے اُلٹی آ جائے گی اچھا جی دیکھیں جب آپ اس طرح کی باتیں کریں گے تو پھر اینجی ہوئے گا نا خیر آپ نے دیکھا تو نہیں نا آواز ہی سنیئے نا بس خیر ابھی کوئی گاندی دیکھ لیتے تو کیا حال ہوتا آپ کا دو تین دن پہلے وہ کلاس میں تھا میں نے پوچھ اینٹری کیا ہوگی کیا اینٹری کروں تو ایک بچے نے کہا اُلٹی کر دے میں نے کر دی بات ٹھیک ہے نا اور پھر بعد میں نے کہا کہا میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ سچی بچی اُلٹی کر دے اینٹری اُلٹی کرنی تھی انہیں مشکل پہ گئی میں نے چلے خیر تو برحال تو آج بھی بات ہو رہی تھی کلاس میں کئی لوگوں نے انٹرو کا پیپر پاس کیا اور ستر نمبر سکسی ایٹ مارکس جیسے آپ کی گراس میں سکسی فائی بھی کا تو پاس ہو گئے اور سبجیکٹس میں بھی ایسے ہوتا ہے تو یہ ریلیونٹ نہیں ہوتا کہ آپ نے سو نمبر کا پیپر پورا کیا کہ نہیں کیا ریلیونٹ بیٹری بس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کتنا ٹھیک کر دیا اور سیپ فائی پر رہنے کے لیے میں کہتا ہوں کم از کم پچتر کا تو پیپر کر کے آئے نا سیونٹی فائی ب کا کیونکہ سکسی فائی ب کریں گے تو بڑا رسکی ہے بہت رسکی ہو جاتا ہے کہ سکسی فائی ب کر کے تو اس میں سے سب آپ سفٹی لے لیں کیونکہ گلتیاں گلتیاں بھی ہو جاتی ہیں لیکن سیونٹی فائی ب کا کیا ہو تو پھر ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے کہ ہاں بھئی پیپر جو ہے نا وہ پاس ہو جئے گا ایک سٹوڈنٹ ہے انٹرو میں اس نے کیا تھا سیونٹی سے کم مارکس کا کیا پتہ نہیں سکسی سیونٹ کا کہ سکسی سکس مارکس کا پیپر کیا اس نے کہا کہ مجھے امید تو کوئی نیسی پیپر پاس ہوگا لیکن نمبر آگئے ہیں فورٹی نائن اور اب پریشانی بھی بہت ہوئی کہ یار میں تھوڑی جی ہمت ہوں دی تھوڑا یا پارڈ کوئی قدر ٹھیک ہو جندا تو میرے پچاس نمبر پورے آ جاتے مظلم اس نے کہا میں نے سکسی فائیو سکسی سکس کا پیپر کیا اور مجھے امید کوئی نہیں سی کیونکہ گلتیاں ملتیاں بھی ہوتی ہیں لیکن جب فورٹی نائن مارکس آگئے تو ایک تو خوشی بھی ہوئی کہ چلیں نمبر تو آئے مگر افسوس زیادہ ہوا کہ صرف ایک نمبر سے پیپر آگیا ٹھیک ہے بتایا ہے سٹوڈنٹ نے تو فورٹی نائن آئے ہیں تو آئے ہوں گے ظاہر ہے میں نے اس کا کارڈ تو نہیں دیکھا ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے آئے ہوں ہو سکتا ہے فورٹی نائن نہیں ہوں میں اسے کہتا ہوں اپنا ذرا مجھے ریزرڈ کارڈ بھی دکھا دے ٹھیک ہے اچھا دی اب فورٹی ایٹ یا فورٹی نائن کیوں آتے ہیں بچے پاس کیوں نہیں ہو جاتے ہیں پہلے نا کبھی فورٹی نائن سننے میں نہیں آتا تھا اب سننے میں آ رہا ہے اس کی بھی ایک وجہ ہے تو میں بتاتا ہوں بھی اچھا تو بات یہ تھی کہ پیپر پورا نہ کریں تو پاس نہیں ہوگا ایسا بالکل نہیں ہے اگر آپ اسی نمبر سے اوپر چلے جاتے ہیں پیپر کرتے ہیں تو آپ کے تو سٹیفیٹ اور میرٹ کے چانسز پیدا ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور جو سو نمبر کا ٹھیک کر رہے گا اس کا تو گولڈ میڈل پکا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے لیکن ایٹی فائیو نائنٹی تک مارکس کا پیپر کر کے سٹیفیٹ اور میرٹ آ جاتا ہے جن کہاتے ہیں ان سے پوچھیں پیپر پورا ہو گئی سی ہوگی کہنے ہیں سر جی فلانا پاہر تھے کہتا ہی نہیں سے ساتھ نمبر تھا تو نائنٹی تھری تھا اس میں سے بھی وہ ایک تھوڑا سا رہ گیا تھا پھر بھی سٹیفیٹ اور میرٹ آ گیا تو صحیح کیا ہوں تو سٹیفیٹ اور میرٹ جو ہے وہ نبی چانبے نمبر کر کے بھی آ جاتا ہوتا ہے اچھا اب یہ جو بات میں نے بھی کی نا کہ پیپر کیا 65 نمبر کا یہ میں ان بچوں سے پوچھتا ہوں کہ یہ نہیں بتانا کہ میں نے کیا 75 کا تھا لیکن وہ 10 نمبر کا تو ٹھیک نہیں تھا تو میں نے 65 کا کیا اس طرح نہیں چاہے صحیح کیا چاہے غلط کیا تو کتنا کیا ٹھیک ہے کتنا کیا اچھا جی یہ سٹیٹیجی پر بھی بات کرتے ہیں تو ایک بچہ ہے ہمارے پاس یہاں پر ٹی اے کاؤس کا پیپر اس نے سواب کیا تھا کاؤس اکاؤنٹنگ کا اس کا صرف ایک ہی پیپر رہتا ہے اور وہ بھی کلاس میں بیٹھا ہوا تھا تو وہ بتانے لگا وہ کہتے ہیں سارجی میں نے اس طرح کاؤس کا پیپر جو پیپر دیئے کاؤس کا پیپر دیا تو صرف 64 مارکس کا کیا اور 46 نمبر آ گئے میں نے کہا تو باقی کیوں نہیں کیا اس نے کہا وہ میری طبیعت خراب ہو گئی تھی اور بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی طبیعت کہتا ہے اتنی خراب ہو گئی کہ وہ میں نے ان کو بتایا انہوں نے پھر مجھے باہر بٹھا دیا وہ سامنے کوئی کھلی جگہ تھی وہاں بٹھا دیا میں ان کو نظر بھی آ رہا تھا تو پندرہ بیس منٹ کہتا وہاں پہ میں بینچتہ میں اس پہ لیٹا رہا پھر اس کے بعد میں کوئی بیس منٹ گزرنے کے بعد دوبارہ اندر گیا پھر میں نے پیپر کیا لیکن بس بڑی مشکل سے پیپر کیا جتنا بھی کیا لیکن صرف سکسی فور کا کیا تو فورٹی سکس مارکس اس نے بھی لے لی ہے اچھا جی اب یہ جو فورٹی نائن مارکس آتے ہیں یہ کیوں آتے ہیں اگر تو بندہ ایک کر رہا ہونا پیپر چیک تو شاید وہ فورٹی نائن والے کو پاس کر دے لیکن ایسا نہیں ہے اب سٹریٹیجی چینج ہو گئی ہے کچھ محسوس اس طرح ہو رہا ہے کہ ایک سوال ایک بندہ چیک کرتا ہے دوسرا سوال دوسرا بندہ چیک کرتا ہے ٹھیک ہے تیسا سوال تیسا بندہ چیک کر رہا ہوتا ہے آپ کو پتہ نہیں ای مارکنگ شروع ہو گئی ہے تو ای مارکنگ یہی ہے کہ بچے کا پیپر مارک ہونے سے بلکل نہ رہ جائے اور بلکل صحیح صحیح مارک ہو جائے تو ایک بندے کو question number one بھیج دیا scan کر کے کہ یہ لو بھی مارک کر دو تو اس نے اس پہ ای مارک کر دینا number لگا دی اس نے وہ واپس آئے گا computer میں جائے گا computer خود ہی total کر دے گا اب جب total computer نے کرنے تو جتنے جتنے number بھی آئے جیسے جیسے بھی آئے اس نے total کر کے 49 لگا دی ہے تو بس لگا دی ہے بندوں کی involvement اس میں ختم ہو گئی total کرنے میں یہ وہ ٹھیک ہے تو اس طرح سے پھر chances ہیں کہ جب بھی مارکنگ ہو رہی ہے تو وہ سوال لذا لذا چیک ہو رہے ہیں پھر کچھ لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ ہاں جی ای مارکنگ کچھ subjects میں ہے ہو سکتا اس طرح سب میں ای مارکنگ ہو جائے ٹھیک ہے آپ کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے مارکنگ ای ہو یا مارکنگ جو ہے وہ manual ہو آپ کو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے f ii2 میں بھی ای مارکنگ ہوتی ہے ٹھیک ہے ای مارکنگ میں صرف یہ ہے وہ کہتے ہیں یہ border لگا ہوا اس border سے باہر کچھ نہ لگیں لکھیں کیونکہ اگر اس سے باہر لکھیں گے تو وہ مارکنگ ہوتا تو وہ border ہی اتنا side پہ چھوٹا چھوٹا دیا ہوا ہے border جو ہے تو اس کے اندر سارا کچھ لکھنا ہے یعنی جو lineیں لگیں گے انہوں نے چار نا cross بنائیں اس طرح کر کے انہوں نے چار cross بنائیں گے ایک cross اس طرح بنا ہوا ہے ایک نیچے اس طرح بنا ہوا ہے ایک right پیسے بنا ہوا ہے اور یہ کدھر اس طرح کر کے بنا ہوا ہے تو انہوں نے کہا اس سے باہر نہ جائیں آپ ٹھیک ہے اس کے اندر اندر رہنا ہے بس کیونکہ وہ سکین کریں گے سکین کر کے بیجیں گے مارکنگ کے لیے تو وہ سارا اس کے اندر سکین میں آ جائے گا اور وہ مارکنگ کے لیے چلا جائے گا اس سائیڈی پہ انہوں نے مارکنگ کے لیے جگہ بھی رکھی ہوئی ہے تو یہ انہوں نے تجربہ کی ہے اور بڑا کامیاب تجربہ رہا ہے وہ اس طرح کہ کسی کا کوئی غلط مارک نہیں ہو سکتا سٹینڈر ہی ہو جائے گا ایک بندے کو کہا یہ تم نے صرف یہی کرنا ہے وہ ایک ہی سوال مارک کر رہا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں گلتی کر دے کیونکہ جب ایک ہی سوال آپ جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے پھر اس کو پتا بھی نہیں ہے بندہ کون ہے وہ تو ویسے بھی پتا نہیں ہوتا پھر یہ ہے کہ آپ کے ایک کوئیشن میں گلتی ہوئی تو پیپر چیک کرنے والا یہ بھی نہیں آندہ تو ہو سکتا ہے دوسرے سوال میں وہ باعث ہو جائے جہاں پہ آپ کے چھے نمبر آنے تھے ساڑھے پانجل آ دیں وہ باعث نیس بھی ختم ہو گئی وہ باعث نیس بھی ختم ہو گئی سارے کوئیشن انڈیپینڈنٹلی چیک ہو رہے ہیں اس لیے جو ہے وہ ایک سوال میں آپ نے اچھا نہیں لکھا ہوتا ہے نا پہلا سوال بہت اچھا کر دیں تو پھر اگر خاص اور پھر ثوریٹیکل سوالوں میں اگرے نمبر اچھے آ جائیں گے اور پہلا سوال اچھا نہ کریں تو اگرے نمبر اچھے نہیں آئیں گے وہ ساری چیزیں ختم ہو گئی ہر سوال انڈیپینڈنٹ چیک ہونا ہے پہلا سوال بڑا خوبصورت کر کے کر دیں باقیوں میں بے شک رائٹنگ بھی نظر نہ آئے آپ اس سے فرق نہیں پڑے گا اب آپ پہلا سوال بھی سپیڈو سپیڈی کریں فٹا فٹ کریں ایک کوئی گال دیں پیپر میں سٹیٹیجی جو سوال آتا ہے اچھا وہ پہلے کر دیں ٹھیک ہے پندرہ منٹ آپ کے پاس اسی بات کے تو ہوتے ہیں کہ آپ نے پروائیٹائز کرنا ہے کہ میں نے کون سا پہلے سال کرنا ہے پھر اس کے بعد کون سا کرنا ہے پھر اس کے بعد کون سا کرنا ہے ایک ترطیب بنا لیں اور بس اس ترطیب سے سوال کر دیں یہ ریلیونٹ ہی نہیں ہے وہ ٹوپک کونس ہے یہ بات ریلیونٹ نہیں ہے کہ وہ ٹوپک کونس ہے جو مرضی ٹوپک ہو شاورڈر ایم سی کیوز کو آپ اہلے کر سکتے ہیں بالکل کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سوال ہیں ایم سی کیوز ہیں پینتیس نمبر کا آپ نے کر لیا سکون ہو گیا یہ پینتی نمبر تو آگئے باقی پارٹ بھی ہے پھر اس کو کر لیں اس میں بھی آپ کو کوئی نہیں آتا تو چھوڑ دیں وہ باگ میں ہوتا رہے گا ٹھیک ہے رائٹ تو یہ ضروری نہیں ہوتا کچھ لوگ کہتے ہیں فائنل کاؤنٹ کا سوال جو ہے وہ انڈ پہ کریں انڈ پہ کریں کیونکہ بڑا لمبا سوال ہوتا ہے آٹم ایٹین میں جس کا سرٹیفیٹ آو میریٹ آیا بچے کا اس سے بات چیت ہوئی تھی میرے سٹوڈنٹ تھا تو آن لائن کا سٹوڈنٹ تھا تو ملا بات چیت ہوئی اس سے میں نے پوچھا اس نے فائنل کاؤنٹ کا سوال آیا تھا اس میں اور اس نے جو ہے وہ میرا خیال ہے تیسرے نمبر پہ وہ سوال کیا تھا شاید بتا رہا تھا وہ کہتا ہے فائنل کاؤنٹ کا سوال تھا میں پہلے کرنے لگا تھا پھر وہ ایک لینز کا سوال تھا وہ مجھے اچھا تھا میں کہیے کرلوں وہ کر کے تو ایک اور سوال چھوٹا سکی اور پھر فائنل کاؤنٹ کر دیا کیونکہ وہ سوال بھی آتا تھا اب ایسا نہیں ہے کہ اس نے ایٹ تک وہ سوال چھوڑ دیا تو یہ پرسنٹو پرسنٹ ویری کرتا ہے آپ کو جو سوال اچھا لگے آپ نے جو ہے آئی کیا آپ نے کر دی ہیں آئی اپلوڈ کتاب پوری اپلوڈ کر دی ہے ایم سی کیوز کی ایم سی کیوز کی کتاب اپلوڈ کر دی آپ اس کو تڑا تڑا شروع ہو جائیں اور دیکھ لیں نا گروب میں بھی شیئر کر دی لوگوں نے 35 مارکس نمبر کے سوال ضروری تھوڑی ہے سیپری ٹائم مکس ہو کر بھی آ سکتے ہیں لانگ قویسچنز میں ہو سکتا ہے لیکن ابھی جو موڈل پیپر دیا نا ایک آپ نے اس میں انہوں نے پارٹ اے لیدہ رکھا ہے پارٹ بھی لیدہ رکھا ہے پارٹ اے پر 35 مارکس لکھیں بی پر 65 لکھیں تو ہم امید کرتے ہیں کہ وہ پارٹ اے اور بی بنا کے دے گا ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے اچھا جی اب کہہ رہے ہیں ایم سی کوز اسی میں سے آ جائیں گے آ سکتے ہیں فگرز چینج کر دی جائیں آپشنز چینج کر دی جائیں سوال وہ اٹھا لیے جائیں بلکل پاسیبل ہے آ سکتے ہیں رائیٹ آ سکتے ہیں تو اس لئے کوئی پیٹ ترتیب بتا دی جائے وہ پاسیبل نہیں پرائیٹ آئیز جو ہے وہ آپ نے جو ہے وہ خود کرنا ہے ٹھیک ہے اور جو سوال اچھا تو وہ پہلے کرنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے بندے کو جو ہے نا وہ تسلیح ہو جاتی ہے کہ یہ سوال میرا ہو گیا اس میں اتنے کے نمبر آ جائیں گے ٹھیک ہے پھر بندہ جیسے یہ اگلا سوال کرتا ہے وہ بھی سوال اچھا ہو جائے تو بندے کو ہوتا ہے یہ بھی اچھا ہو گیا جتنے کے نمبر اور بن جائیں گے تو اس طرح سے وہ بندہ جس کا سرٹیفیٹ اور مارٹ تھا اس نے کہا میں نے یہ تین سوال جب کر لی ہے تو وہ سرٹیفیٹس نمبر کے سوال تھے جو بھی تھا اس نے کہا یہ پکے ہو گئے اب تو میں نے صرف بارہ نمبر لینے بتا رام سے تسلیح سے باقی سوال کرنے شروع کیے اور اس سے میں نے پوچھا کہ آپ کو سرٹیفیٹ اور مارٹ کا کوئی سرٹیفیٹ تھا کہ سرٹیفیٹ اور مارٹ آجے گا اس نے کہا میں نے سوچا بھی نہیں تھا میں نے تو کہا تھا بس پاس ہو جائے گا ٹھیک ہے لیکن سرٹیفیٹ آگئے تو اس لیے یہ ضروری نہیں ہوتا کیونکہ کوئی ایکسپیکس کر رہا ہو کہ سرٹیفیٹ اور مارٹ آئے گا پھر ہی آئے ہو سکتا ہے کسی کو نا ایڈیا ہو اس کا پیپر اتنا اچھا ہو جائے کہ اس کا بھی سرٹیفیٹ اور مارٹ آ جائے آرائیٹ اچھا جی کوششن کی ذرا پہلے سٹیٹیگی پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ فائنل اکاونٹ کا سوال جو ہے وہ کیسے کرنا چاہیے کتنے پریجیس پر کرنا چاہیے یہ پر فائل ذرا لوڈ ہو جائے پھر کرتے ہیں اور دوسری بات ایک امپورٹنٹ یہ کہ پیپر دیکھ کے جو ہے وہ بندے کو آئیڈیا نہیں ہوتا کہ پیپر مشکل ہے یا آسان ہے یہ ضرور آئیڈیا ہو جائے گا کہ پیپر میں ٹاپک کون سے آئے ہیں یہ ضرور پتہ لگ لے گا لیکن ٹاپک کون سے سوال آسان ہیں کون سے مشکل ہیں وہ جب تک سوال کریں گے نہیں اپیرنٹی تھوڑا سا آئیڈیا ہو جائے گا لیکن جب تک سوال کریں گے نہیں اس وقت تک آئیڈیا نہیں ہوگا کیونکہ کوئسٹن سارے آنسین ہوتے ہیں کوئسٹن سارے جو ہے وہ آنسین ہوتے ہیں تو اس کی یہ جو ہے اس کا آئیڈیا جب سوال کرتے ہیں پھر ہی پتا لگتا ہے کہ سوال جو ہے وہ کیسا ہے تو پیپر کو دیکھ کے پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ پیپر جو ہے پتا نہیں بڑا مشکل لگ رہا دیکھنے میں ہو سکتا ہے آپ سوال کریں تو وہ اتنے مشکل نہ ہو یا پیپر دیکھنے میں آسان لوگ یا بڑے خوش ہو جائیں کہ پیپر میں تو مسئلہ کوئی نہیں ہے بات ہی کوئی نہیں ہے ہاں جی بات کرتے ہیں کہ کوئسٹن جو ہے وہ کتنے پیجز پر سوال کریں گے پیج نمبر ون پیج نمبر ٹو پیج ون پہ تو ہماری ایس سو ایس بھی بنے گی تقریبا پورا پیج لگ دے گا کیونکہ ہم ایسٹس لکھتے ہیں پھر ہم اس کے نیچے نون کرنٹ ایسٹس کرنٹ ایسٹس کو سارے لکھیں گے ان کے ٹوٹل بھی آئیں گے پانچ سب ٹوٹل ضروری ہوتے ہیں کرنے ایک ہوتا ہے نون کرنٹ ایسٹس کا ٹوٹل ایک کرنٹ ایسٹس کا ٹوٹل پھر اس کے بعد آ جاتا ہے ایکیوٹی اینڈ لائیبیلیٹیز اس میں ایک ایکیوٹی کا ٹوٹل کرنا ہوتا ہے یہ پانچ ٹوٹل لازمی ہوتے ہیں ایکیوٹی کے بعد پھر آ جاتا ہے نون کرنٹ لائیبیلیٹی نون کرنٹ لائیبیلیٹی کا بھی ٹوٹل دکھانا ہوتا ہے اور پھر جو ہے یہ ڈبے بنانے ضروری نہیں ہے بنا بھی سکتے ہیں اور پھر کرنٹ لائیبیلیٹی اس کے بعد ٹوٹل آجاتا ہے کانٹی جنسیز اور کمیٹمنٹس آخری لائن میں لکھ دیتے ہیں تو یہ تقریباً ایک پیج جو ہے نا یہ لگ ہی جاتا ہے ایس ایس پی پہ سیکنڈ پیج ایس او سی ایس سب سے اوپر بنے گا اور یہ تقریباً ہاف پیج پہ بن جاتا ہے کیونکہ ہم نے اس کے نوڈ سارے لیدہ بنانے جس پہ ہاف پیج تقریباً لگتا ہے اس سے نیچے جو ہاف پیج ہے اس پہ آپ ایس او سی ایس بنا سکتے ہیں سٹریٹ گڑھ اپ نیجیز اور ایکوٹی دو پیجیز ہو گئے پھر تھرڈ پیج آگئے پیج نمبر تھری تھری پہ جو ہے وہ آپ کے سب سے پہلے چار نوڈز ہوتے ہیں جس میں کمپنی ایڈیس آپریشنز بیسیز آف پریپریشن آف فینیشل سٹیٹمیٹس آکانٹنگ کنمنشن آر آکانٹنگ پولیسیز یہ چار نوٹ ہم بناتے ہیں یہ بہت ہاں جی سٹیٹمیٹ آف کمپلائنس اچھا جی کوششن جو ہے وہ نیا کوششن نئے پیج سے کرنا ہے لیکن ایسا ضروری نہیں ہے کہ ایسو سی ای جو ہے وہ گلے پیج پہ بنائیں سوال تو ایک پورا ہی ہے نا ایک سوال کی چیزیں ہیں تو اس لیے ایک پیج پہ جو ہے وہ ایک سے زیادہ چیزیں بانجیں کوئی فرق نہیں پڑتا نیا کوششن نئے پیج سے کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ تو وہی کوششن چل رہا ہے پھر تھرڈ پیج پہ پروپٹی پلانڈ اینکیپنٹ کا نوٹ بن سکتا ہے آپ کا ایسر شروع ہو گئے نا تو ایسر کا نوٹ بن جائے اسی پیج پہ تھرڈ پیج پہ اگر کسی سوال میں کہا ہو اکانٹنگ پولیسیز نہیں لکھنی تو اس کا مطلب ہے تھرڈ پیج کے سٹارٹ پہ پروپٹی پلانڈ اینکیپنٹ بن جائے گا یہاں فرض کریں تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل سے اگر لکھ لیتے ہیں اکانٹنگ پولیسیز تو پھر فورس پیج پہ آپ کے ایسرٹس کے ڈسکلوجز بن جائیں گے پروپٹی پلانڈ اینکیپنٹ کا اکثر نوٹ بنتا ہے پھر انویسمنٹس اگر ہوں گی تو لونز ایڈ ایڈوانسز اگر ہوں گے تو ساری چیزیں اکٹھی کسی سوال میں بھی نہیں آتی پھر سٹاک کا نوٹ ضرور بنتا ہے یہ پروپٹی پلانڈ اینکیپنٹ ضرور بنتا ہے سٹاک ان ٹریڈ کا ضرور بنتا ہے ڈیٹرز کا بھی ڈیپینڈ کرتا ہے انفرمیشن ہو تو تو یہ پیج نمبر فور پہ آپ کے چار پانچ نوٹ بن جائیں گے پھر پیج نمبر فائیو آ گیا فائیو پہ آپ کا جہاں وہ اگر شیئر کپٹل ہو ایکیوٹی اینڈ لیابیلیٹیز تو شیئر کپٹل کا نوٹ آجے گا پھر لانگ ترم لون کا نوٹ آجے گا تو وہ آجے گا ٹھیک ہے ڈیفر ٹیکس ہو تو وہ آ سکتا ہے لیکن آپ نے دیکھا جس سوال میں وہ ڈیفر ٹیکس ڈال دے اس میں پھر اور چیزیں نہیں مانگتا پھر کریڈیٹرز اکروڈ اینڈ اینڈر لیابیلیٹیز اور پھر اس کے بعد اکثر کونٹی جنسیز کا بھی نوٹ بن جاتا ہے یہ سارے آپ کے نا صفحہ نمبر چار پہ پورے آ جائیں گے کونٹی جنسیز اور کمیٹمنٹس پیج نمبر فائف questions ابھی آپ کر رہے ہیں نا تو یہ تو میں سارا پورا disclosure ایک دفعہ بنانے لگا ہوں کہ کتنے pages maximum بن سکتے ہیں سارے کبھی نہیں آئیں گے کٹھے پیج نمبر فائف sales cgs admin expense selling expense financial expenses یہ دو دو تین تین لائنوں کے items ہوتے ہیں اور پھر tax اور اس کے بعد وہ جو ہم نے لکھا تھا amounts figures capacity بغیرہ بغیرہ یہ اسی پیج پہ آ جائیں گے تو اس طرح maximum five pages پہ آپ کا question جا سکتا ہے اس سے زیادہ پہ نہیں جا سکتا اچھا جی آپ نے کیا چیز پوچھی کہ significant policies میں آئے گا کیا چیز عمر صاحب اب ہم question کر رہے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا ڈسکلوئیر سارے بنانے ہیں پورے کے پورے تو اس کا مطلب ہے پانچ پیجز بن جائیں گے اور اگر کہا ہو کہ accounting policies نہیں چاہیے تو اس کا مطلب ہے question four pages کا ہو گیا sorry پانچ نہیں چھے پیجز یہ چھٹا پیج تھا ہا جی maximum چھے پیجز ہیں اگر accounting policies نہیں چاہیے تو پانچ پیجز ہو گئے نہیں یہ جو property plant equipment بغیرہ بنا رہے ہیں یہ سارا جو ہے یہ تو ہم وہ بنا رہے ہیں نا notes اس کے accounting policies تو ختم ہو گئی یہ accounting policies کے بعد اگلا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو پیجز رہے گئے پانچ اس میں بھی ہم دیکھیں گے کہ resolutions کتنے ہیں سوال دیکھ کے اندازہ ہو جاتے ہیں مثلا question ہم نے دکھا investment کوئی نہیں ہے property planted equipment دو asset ہے بس loan and advance کوئی نہیں ہے stock and trade ہے اس کے بعد share capital کوئی نہیں ہے long term loan ہے پھر creditors ہیں contingencies ہیں بس ایک دو تین چار پانچ item ہے تو کیا حال ہے یہ پانچ item دو pages پہ لے جانے کی وجہ ایک ہی page پہ پورے آ جائیں گے یہ ایک بھی page پہ پورے آ جائیں گے تو ہمیں فوراں idea ہوگا کہ اچھا سوال چھے pages کبھی نہیں ہیں policies نہیں ہیں پانچ رہ گئے اور یہ item بھی زیادہ نہیں دیئے ہوئے تو pages رہ گئے چار pages رہ گئے چار صرف چوتھا page یہ گلا ہو جائے گا اور اس میں بھی آپ دیکھیں کہ سارے نہیں ہوں گے کبھی text کا نوٹ بنتا ہے کبھی نہیں بنتا cgs تب بنیں گی جب وہ لمبہ چوڑا opening stock raw material working process finish ورزو سارا دیا ہوگا تو cgs لمبی چوڑی بننی وہ بھی دو تین لائنوں میں پوری ہو جائے گی تو ایسا نہیں ہے کہ ایک سوال اتنا اگر اتنا لمبہ سوال آجے سارے ڈسکلوجیز کے ساتھ پھر تو وہ چلی نمبر کا سوال ہونا چاہیے 40 کا ہونا چاہیے 35 کا ہونا چاہیے لیکن ایسا نہیں ہوتا right اس کے بعد کچھ سوال ایسے بھی ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ آپ بنائیں کیا ssp بس ssa یہ نہیں مانگا اور ساتھ جو ہے وہ ڈسکلوجیز مانگ لیے ssp ایک پیج پہ ہو گیا اور ڈسکلوجیز جو ہے وہ ایک سے دو پیج پہ وہ ہو جائیں گے تو ٹوٹن تین پیجز لگ جائیں گے یہاں ہو سکتا ہے ڈسکلوجیز ایک پیج پہ ہی ہو جائیں تو دو سپوں پہ سوال ہو جائے گا باقی سارے پیجز ختم یہاں ایسا بھی ہے کہ اس نے کسی سوال میں مانگا کیا بنائیں ssaocii بنا دیں اور ssaocii بنا دیں تو ایک پیج پہ ssaocii بلکہ جس پیج پہ ssaocii بنائیں اس کے عادے سے آگئے ڈسکلوجیز شروع ہو گئے آدھا پیجز کا ہو گیا ڈیرھ پیج کے ڈسکلوجیز ہو گئے تو پھر دو پیجز پہ سوال ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ ہمیں question دیکھ کے آپ question کر رہے ہیں تو سوال دیکھ کے فورت سوچا کریں یہ کیا چھے پیجز کا سوال ہے یا یہ پانچ پہ ہو جائے گا یا چار پہ ہو جائے گا یا تین پہ یا دو پہ ہی ہو جائے گا تو اس طرح یہ دیکھ کے یہ پورا sketch اگر ہمارے ذہن میں ہو کہ اس طرح total چھے پیجز پہ جا سکتا ہے سوال اور اس میں سے کیا کیا ڈسکلوجیز بننے ہیں دیکھ کے آئیڈیا ہو جاتا ہے مثلا سوال آپ نے دیکھا share capital کی کوئی information ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب اس کا note ہی نہیں ہے سوال میں lease کا ذکر نہیں ہے تو lease بھی نہیں ہے tax کی calculation بھی نہیں کروارا تو tax بھی نہیں ہے تو اس طرح سوال دیکھ کے پتہ چل جائے گا کہ کتنے جو ہے وہ اگر ڈسکلوجیز کا نام نہ لیں صرف sfp مانگے تو تب note لکھیں گے ہاں جی آپ سے اگر جو ہے وہ sfp مانگے تو understood ہوتا ہے کہ اس کے جو بھی notes بننے ہیں وہ آپ notes بنائیں گے وہ notes آپ اس کے بنائیں گے جب نہیں بنوانے ہوتے تو وہ منع کر دیتا ہے کہ notes مت بنائیں لیکن اگر وہ منع نہیں کرتا تو it means کہ we have to prepare notes relevant notes as information permits جتنی information available ہو اس کے حساب سے جہاں وہ notes بنانے پڑتے ہیں نہیں جناب اب ہم ڈسکاس کرتے ہیں کونسا question تھا 2.9 2.9 تھا ہاں جی 2.9 آ گیا بتائیے اس میں کوئی پوائنٹ ہاں 2.9 میں کوئی پوائنٹ ہے تو بتائیں پھر question پہ ہاں بھی ڈسکاس کرتے ہیں ہاں جی W3 پر وی این فور لیٹیگیشن ایڈ بیک کیا ہے solution بھی open کر لیتے ہیں اس کا پوائنٹ نمبر کونسا ہے اس آج میں ڈسکاس کرتے ہیں ڈسکاس کرتے ہیں 2.9 ڈسکاس کرتے ہیں ڈسکاس کرتے ہیں ٹرائی بیلنس میں دیا ہوا ہے پرووین فور لیٹیگیشن 5,000 ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں کوئی پوائنٹ ہے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہوا اچھا تو اس کو ایڈ بیک کہاں کر دیا پوائنٹ نمبر سکس کا تو اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پوائنٹ نمبر سکس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے پرووین فور لیٹیگیشن یہ پرووین فور لیٹیگیشن تو ٹرائیل میں آ رہا ہے اس میں بیلنس شیٹ میں لکھا ہویا اس کا تو کچھ بھی نہیں کیا ٹھیک ہے پروفیٹ بیفور ٹیکس کا وہ میں ڈسکس کر دیتا ہوں پوائنٹ نمبر سکس میں کہا ہوئے دورنگ دہیئر روپیر فائم ملین باز پیڈ ان فلل ان فائنل ستلمنٹ آف انکم ٹیکس لیٹیگیشن پچھلے سال ہم نے پرووین کی تھی اور وہ پرووین تھی سیون ملین ہم نے پانچ ملین پے کر دی اور سارا کچھ ختم ہو گیا تو اوور ایسٹی میشن ہوئی یا انڈر ایسٹی میشن ہوئی بتا دیں اوور ایسٹی میشن ہوئی تو اوور ایسٹی میٹ کا مطلب ہے اس سارے انکم ڈال دیں گے اور اگر آپ ٹرائل میں دیکھیں سیون ملین کی پرووین کی تھی پانچ ملین پے ہو گیا اور دو ملین ابھی تک پڑھا ہو گا یہ 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 جو ہے یہ کیا ہے یہ اوور ایسٹی میٹ ہے ٹرائل کے اندر پڑھا ہوئے اس کو ہم جو ٹیکسیشن کا جو نوٹ بنائیں گے ٹیکسیشن ٹیکس کا نوٹ ٹیکسیشن کا نوٹ اس میں لکھنے کے پروائر ایر اور یہ ٹو تھاؤزنڈ جو ہے یہ اس کے سامنے انکم آ جائے گی ٹیک ہے اینٹی کے ہو جائے گی پرووین ڈیویٹ اور ٹیکس کریڈٹ دو ہزار ٹیک ہے اسے اٹھا کر جو ہے وہ ہم نے انکم میں ڈال دیا اور اس کے علاوہ ہاں جی اس کے علاوہ کا ہوا ہے کرنٹ یہ ٹیکسیبل انکم ایکسیز اکاونٹنگ انکم بائی فائی ملین اور وچ پوائنٹ ایڈ ملین اور پرمننٹ ڈیفینس یہ پوائنٹ ہم نے پہلے بھی کیا ٹیک ہے ٹیکسیبل انکم جو ہے وہ زیادہ ہے ایکسیڈز اکاونٹنگ انکم بائی فائی ملین تو اس میں پانچ ملین اور اس میں سے پوائنٹ ایڈ چھوڑ دیں پوائنٹ ایڈ چھوڑ کے تو آپ جو ہے وہ کلکولیٹ کر لیں کہ کتنا جو ہے وہ آپ کا کتنی ٹیکسیبل انکم بنتی ہے اس پہ آپ کلکولیشن کر لیں ٹیک ہے وہ کرنٹ ایکس آجے گا اور پھر جو ٹیمپری ڈیفینس اس پہ ڈیفر ٹیکس بھی آجے گا ڈیو ٹری ہاں جی تو یہ جو یہاں پہ پانچ ہزار ایڈ بیک کیا یہ پرووین فار لیٹیگیشن نہیں ہے یہ یہ بتایا ہوا یہاں پہ اس نے کہا کہ پانچ ملین جو ہے وہ آپ کی ٹیکسیبل انکم جو ہے وہ انکریز کا رہی ہے تو یہ ہم نے کیا کہ ہم نے کہا اچھا یہ ایک آنٹنگ پروفٹ آگیا جو ہم نے کلکولیٹ کیا پروفٹ بی فور ٹیکس اس میں یہ فائٹ تھاؤزنڈ ایڈ کیا تو یہ ٹیکسیبل پروفٹ آگیا اس پہ ریٹ اپلائے کیا تو کرنٹ ٹیکس کلکولیٹ ہو گیا ٹھیک ہے یہ ظاہر ہے ان اڈمیزیبل چیزیں ہوں گی جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارا ٹیکسیبل پروفٹ زیادہ آ رہا ہے یہ ورڈ لکھنے کے وجہ آپ اس کو لکھ دیں ان اڈمیزیبل ایکسپینسز پس فرق کتنا ہے ٹیک ہو گیا یہ کر دیا ہم نے اور پھر جب ڈیفر ٹیکس ہی بات کریں گے تو اس میں آٹھ سو چھوڑ دیں ٹیمپری ڈیفنس کتنا ہے پرمنٹ چھوڑ کے جو ٹیمپری ڈیفنس آیا اس پر ریٹ لگا دیا اب ٹیکس میں پروفٹ زیادہ آ رہا ہے جب ٹیکسیبل پروفٹ کم ہوتا ہے تو ہماری ڈیفر ٹیکس لیابیلیٹی نکلتی ہے اور اگر ٹیکسیبل پروفٹ زیادہ ہو جائے گا تو ڈیفر ٹیکس آسٹ ہوگا ریکوری ہوگی تو یہ نیگٹیو آ گیا ڈیفر ٹیکس آسٹ بن رہی انکم آ گئی ٹھیک بات اچھا جی اب وہ پوائنٹ نمبر ون کا بتائیے کیا فرما رہے تھے پوائنٹ نمبر ون میں بھی تھا کچھ ہاں جی ناصر صاحب آپ نے کوئی سوال پوچھا تھا ذرا دوبارہ پیس کر دیجئے ہاں جی ناصر میاں قیب نمبر ون کا پوائنٹ نمبر ون کیا تمام لہا سال نeme کے تقلود گوڈز وارٹ ٹمین ملین جو جína گوڈز ویخمر جو پچیسے کی ٹچیسے کی under a sale or return agreement at cost plus 20% the goods were returned on August 25 2016 no correction has been made for the return ہاں جی اس وقت ہم بیٹھیں جون تیس دوزار سترہ میں یہ ہمارا ایر ہے اور پچھلے سال ہم نے جہاں وہ گوڈز پیچی تھیں تیس دوزار سولہ کی sale or return agreement تھا these goods were returned on August 25 2016 پورت اگرس پچیس کو جہاں واپس آگی no correction has been made for the return ڈیس کی اجسمنٹ دیکھتے ہیں کیا کی ہوئی ہے یہ آگیا ڈیس کی اگرس پچیس ہاں جی یہ دیکھیں یہ correction of prior year یہ پچھلے سال میں ہم نے correction کر دی ہے اور ڈیٹر کدھر ہے یہ ڈیٹر میں منس ہو گیا ٹھیک ہاں جی بتائیں sale کو ہم نے reverse کر دیا پچھلے سال میں پچھلے سال کی sale تھی پچھلے سال میں sale record کیا وہ پچھلے سال کی sale بنتی نہیں اس کو return کر دیا ٹھیک ہے last year میں اس کی entry کی ہے تو وہ comparative نہیں مان رہا تو اس لیے ہم نے جہاں اسے یہاں پہ retain earning میں ٹھیک کر دیا یہ ڈیٹرز ہم نے last year کے ٹھیک کیے جب ہم نے last year کے ڈیٹر ٹھیک کیے تو اس کا impact current year پہ آئے گا کیونکہ جو پچھلے سال closing ہوگا وہ اس سال broad down ہوگا IS8 ہم کر کے آ چکے ٹھیک ہے تو ڈیٹر جو ہے وہ جو change ہوئے وہ current year میں بھی اس کا effect آئے گا اس لیے اس کو current year میں بھی کرنا پڑے گا ٹھیک ہاں جی اور اس کا opening stock پہ بھی impact آئے گا تو opening stock پہ جو impact آیا وہ ہم نے cost of sale میں ڈال دیا یہ opening stock بڑھ گیا جی بتائیں ٹھیک ہوئی بات کیا انٹیز کی ہیں ہم نے آئی اے سیڈ میں profit adjustment نہیں کی تھی اصل میں کیا کیا ہم نے ہم نے کہا کہ debtor کو credit کر دیں اور sale return کو debit کر دیں پچھلے سال کی پچھلے سال کی تو یہ جو پچھلے سال کی 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 اگن یہ retainer نگ میں credit ہوگا یہ ہم نے پڑھا کہ اگر asset change کیا تین سال پہلے تو چونکہ ہم closing balance لکھا ہوئے ہم نے تو وہ اس سال میں بھی آئے گا جو پچھلے سال asset میں change ہوا وہ بھی اس سال میں آئے گا اس میں آئی اے سیٹ میں ہم کر کے آئے ہیں تو چونکہ میں closing balances ڈی اے میں opening سے ہم نہیں چل رہے تو پھر وہ جو balance opening change ہوگا اس کا effect اس سال کے closing پہ بھی آئے گا تو یہ closing اس سال کا ہم نے کم کر دیا پھر stock جو ہے وہ increase کرنا ہے stock تو balance sheet میں پڑھا نہیں ہوا stock کہا چلا گیا cgs میں تو اس کو cgs میں جو ہے وہ opening stock بڑھایا ٹھیک ہے پچھلے سال کا closing stock بڑھ گیا اس سال کا opening stock بڑھ گیا تو جب ہم نے اس سال کا opening stock بڑھایا تو وہ cgs میں plus ہو گیا cgs اس سے بڑھ جاتی بتائیں جنا ٹھیک ہے یا یہ set کا ایک errors ہے جو ہوا ٹھیک ہے ہاں جی اگلا پوائنٹ اس کو net of tax نہیں کریں گے ہاں جو profit میں change آیا اس کو net of tax کرنا چاہیے ٹھیک ہے جو profit میں change آیا اس کو net of tax کرنا چاہیے تو tax اس پہ کتنا ہے 35% tax ہے تو اس کو 35% tax لگا کریں گے اور وہ یہاں ریٹین اور نگ میٹ جس کریں گے اس کو net of tax بھی کریں گے بلکل کرنا چاہیے وہ نہیں کیا ہوا ٹھیک جنا اور بتائیں کیا پوائنٹ اور کوئی پوائنٹ question number 2.9 میں باقی ٹھیک ہے question number 12 پہ چلیں question number 12 تھا disclosure کے ساتھ ہاں جی بتائیں جناب adjustment کوئی بھی نہیں تھی اور یہ جو trial balance دیا ہوا تھا اگر آپ trial balance پہ غور کریں تو اس میں کوئی expense کوئی income نہیں تھا اسے کہتے ہیں post closing trial balance post closing trial balance ٹھیک ہے post closing کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے کیا کیا income اور expenses ان سب کو close کر دیا ان سب کو SOCI میں transfer کر دیا ان کو profit loss میں ڈال دیا profit loss account بن چکا اس لئے آپ دیکھیں نا unappropriated profit اس میں آرہا ہے profit loss بن چکا ہوگا ہے profit اس میں چلا آگیا ہوگا ہے تو یہ post closing اس کو post closing trial balance بھی کہتے ہیں یا اس کو after closing trial balance کچھ بھی اس کا note میں لکھ دیں جیسے مرضی لکھ دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا risk lawyer یہ ہے نا تو اگر share capital کا note نہ بان رہا ہو پھر تو اس کو balance sheet کے اندر لکھ دیں اور اگر share capital کا note بنا رہے ہو پھر اچھا ہوتا ہے کہ note میں جا کے لکھیں balance sheet کے اندر نہیں لکھیں مثلا ہم ssb بنا رہے ہیں اس میں لکھا ہوا equity تو اس میں پہلی line میں لکھنے اگر share capital کا کوئی note نہیں ہے اور اس کو double line لگا جس total میں نہیں آنا لیکن اگر اس کا note بن رہے تو پھر note کے اندر جا کے author share capital بتا دیں پھر یہاں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر یہاں لکھ دیں اور note بنا دیں تو بھی ٹھیک ہے کل مسئلہ نہیں ہے note میں باقی چیزیں آ دیں گی اچھا جی point number two bad deaths of thirty million were written off during the year these include an amount of eight million receivable from asset ہاں جی debtors میں آپ کو بتایا تھا کہ debtor جو ہے وہ کون کون سے ہیں associate ہے اس میں debtors میں subsidiary ہے others ہے وہ لیدہ لیدہ disclose کرنا اس پر بات ہو گئی تھی total capital ہو سکتا ہے maximum limit کیا ہے number 2 کے لابا کوئی point آ یہ بھی ایک point لکھا ہے provision for doubtful debt receivables include provision of 10 million against receivables from SL do 10 جو ہے SL کے against ہے نہیں جناب اس کا ڈس بنا کے دیت ہوں آپ کو کیسے بنے گا heading trade and receivables ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جو heading balance sheet کے اندر لکھی ہوگی وہ ہی same heading جو وہ node کے title پر use trade and receivables related parties ہماری سب سے پہلے related parties آجیں گی related parties میں بھی ایک associate ہے اور دوسری subsidiary ہے associate subsidiary پھر آجیں گے others associate کا balance کتنا دیا ہو ہے ہاں جی associate کا balance کتنا ہے اس نے 50 50 کس ہے S کا ہے اور 20 million جو ہے وہ BL کا ہے S 50 50 million ہے balance S SL اور دوسری company کا نام ہے BL PL جو کے subsidy ہے اور PL کا balance ہے 20 تو یہ لکھ دیا PL 20 SL میں write off بھی کیا ہو ہے وہ بھی mention کرنا پڑے گا اور provien بھی ہے جو کہ doubtful ہے provien کتنی ہے اس کے against ہاں جی provien 10 کی provien ہے اس کے against 10 کی provien ہے 10 کی provien ہے بلکہ اس کو اس طرح کریں کہ 50 اوپر آئے گا 10 کی provien ہے 10 کی provien کرنے کے بعد یہاں پہ 50 تھا اور 50 کے اوپر 10 کی provien کی رہی ہے تو یہ balance رہا گیا 40 یہ 40 رہا جائے گا PL پہ کوئی provien نہیں کوئی budgets نہیں رائٹ off کی اس میں کتنے وہ بتائیں ہوئے ہیں 8 million write off کیا تو وہ 8 million اس سے اوپر لکھ لیں گے تو اس کا مطلب ہے اس کا balance کا 58 جس میں سے 8 write off کر دیا مائن تو بیلنس آگیا 50 اور اس پہ 10 کی provien کر رکھ ہے تو balance ہو گیا 40 others other parties آئے گا کہ associate کا 1 ہم نے 10 یہاں پہ show کر دیا دوسرا 70 ہم نے ادھر show کر دیا write اور پھر باقی جو ہے وہ total کریں تو 13 0 بڑھ سکتے ہیں اور 8 جو write off کیا وہ بھی الہجا سے دکھانا تھا سکتے ہیں ہاں پارٹی contingencies and commitments جو ہیں ان کا صرف disclosure ہوتا ہے note بنتا ان کی amount نہیں ہوتی contingencies ہوتی وہ ہیں جو ہم نے record نہیں کی ہوتی contingencies ہوتی وہ ہیں جو ہم نے record نہیں کی ہوتی تو ان کا صرف disclosure آتا سوری اس کا solution آپ کہہ رہے تھے کہ اس میں جو ہے وہ اچھا یہاں پہ بتایا کہ 80 million shares جو ہیں وہ issue کی ہے کس کے bonus shares ہیں 20 million shares جو کون سے ہیں جو consideration other than cash ہیں ٹھیک ہے 80 اور 20 کتنے ہو گئے 100 million اور آپ یہ دیکھیں کہ total shares issued ہے کتنے تھے 80 million کا 100 million کا بتا دیا اور یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ 600 million shares بنتے ہیں 10 ربعہ کا ایک share ہے divide کریں تو یہ shares بنتے ہیں 600 million اس میں سے اس نے میں بتا دیا کہ 80 million جو ہیں وہ bonus ہیں اور 20 million ہیں جو کے other than cash ہیں تو 100 million نکال دیں تو باقی کتنے رہ گئے یعنی ہماری break up کیا بنے گی 80 20 اور 500 باقی 500 تو یہ balancing figure total 600 بن جائیں گے یہ for cash ہیں یہ other than cash ہیں اور یہ bonus shares ہیں تو دو ہمیں بتا دی یہ تیسرا ہم نے خود بیلنسنگ figure لکھ لی اچھا جی basis of preparation کا note کیوں نہیں بن آیا اس نے کہا تھا accounting policies نہ بنائیں اس کا note نہیں چاہیے تو اس میں جو ہے جو basis of preparation ہے نا اس کو accounting policies کا part بنا دیں basis of preparation کو ٹھیک ہے وہ تو accounting policies میں بھی لکھا جا سکتا ہے لیکن جو company and its operations ہیں وہ بھی note بنانا ہے وہ بھی بنانا ہے note اور اس کے لابہ statement of compliance بھی لکھنی ہے کیونکہ وہ policy نہیں ہے وہ لازمی فالو کرنا اس میں policy تو نہیں کہ ہم نے فالو کیا نہیں تو یہ دو ضرور لکھیں گے basis of preparation جو ہے اس کی شہر ہے وہ ہم accounting policy کا part بھی consider کر سکتے ہیں اس کو چھوڑ دیں تو ہاں جی اور اچھا جی ہوم برگ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں سے آئی ایس وان میں سے کون کون سے سوال رہ گئے ہمارے question number بتائیے گا ذرا ہم بتائیں ذرا سوال کون کون سے رہ گئے ہیں تین چار ہی رہ گئے ہوں question 13 بھی ہو گیا 12 بھی ہو گیا 11 بھی کر لیا 10 9 7 رہ گئے بس 10 9 اور 7 بن رہے ہے اچھا ایک تو کر لیں question number 10 5 اور 3 بھی رہ گئے ہیں 3 5 7 9 10 10 9 تو میں دری کروا دوں آپ کو ٹھیک ہے تو question question number 10 اور 7 2 سوال یہ اور question سوال دے دوں 2.11 2.11 ہاں ہاں یہ سوال کر لیں ٹھیک ہے اس میں بھی اس نے نوٹس مانگے میں تو اس میں نوٹس کی practice ہو جائے گی تو question bank 2.11 یہ سوال آپ نے کر لیں ہو disclosure پورے ہو گئے disclosure کوئی نہیں رہ گئے باقی اب بس practice ہے کل یہ آپ question کر کے آئیے گا ان کو discuss کریں گے کوئی ایک دو سوال اور میں یہاں پہ کروا دوں گا discuss ہو جائیں گے یہاں کروا دوں گا اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ نیا topic کل تو شاید نہیں لیکن پرسوں سے انشاءاللہ نیا topic start کر دیں گے کل ہم final account کو conclude کر دیں گے right in up اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہم DING موسیقی